امام علیلہ السلام کا حرم مقدسہ ہے اور جب ہم ہم اندر جائیں گے ایک ذریعہ مقدسہ ہے اس کے اندر ایک ہی تابوت ہے لیکن اس کے اندر تین قبریں ہیں پہلی قبر جو ہے وہ ترمیان میں امام علیلہ السلام کی ہے امام علیلہ السلام کی قبر کے بلکہ انور کی طرف یعنی تائے طرف جناب آدم علیہ السلام کی اور پائے جانب جناب نو علیہ السلام کی بھی قبر جب جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو جناب آدم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرص کی اے میرا خالقی یہ پنجتن پاک کون ہے یہ جن کے وسیلے سے جن کے توصل سے میری دعا کو قبول کیا گیا اور میری توبہ کو قبول کیا گیا تو جناب آدم علیہ السلام کو ساتھ ہی خطاب کیا خدا نے اور آدم محمد کا پنجتن پاک کا تعرف کروایا گیا اور جب جناب امام علی علیہ السلام کا تعرف کروایا گیا تو جناب آدم علیہ السلام نے عرض کی اے میرا خالق کہ جناب علی علیہ السلام کون ہے کہ جن کی ولایت کو تمام انبیاء پر بھی واجب قرار دیا گیا اور تمام لوگوں پر بھی واجب قرار دیا گیا تو جناب آدم علیہ السلام کو خدا نے یہ فرمایا کہ یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پائیوں کے اور ان کے جانشیروں کے ان کے خلیفہوں کے تو جناب آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرا خالق کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان کی قبر اپنے ہاتھوں سے بھو دوں اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر بنا دوں تو کہا کہ ہاں بنا سکتے ہو کہا کہ وہ کس جگہ پہ دخن ہوں گے تو بتایا گیا کہ یہی تجھول اشرف شہاں پہ جناب آدم علیہ جناب امام علیہ السلام کو دخن کیا جائے گا جو سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام نے آگے امام علیہ السلام کی قبر کو بھو دا گیا پھر اس کے بعد جب دفعہ نو آیا تو پہلے نو میں مولا علیہ السلام کی قبر بند ہو گی پھر جب جناب نو علیہ السلام کی کشتی کو یہ جو جگہ ہے اس کو کوہن چھوٹی بھی کہا جاتا ہے اسی جگہ پہ جناب نو علیہ السلام کی کشتی کو سہارا ملا جناب نو علیہ السلام کی کشتی کو جب سہارا ملا تو جناب نو علیہ السلام نے کی یہی عرض دی اے میرا خالق کہ یہ جو پوائنٹر پاک کا میں نے واسطہ دیا اور اپنے کی فاسطے کی وجہ سے مجھے نجات دی گئی اور میری کشتی کو سہارا ملا ہے تو اے میرا خالق یہ کون ہے مجھے ان کی معرفت کروائے جائے جائے تو جناب نو علیہ السلام نے بھی یہی سوال کیا کہ اے میرا خالق یہ امام علیہ السلام کون رہی ہے جب امام علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں معرفت کروائے گی تو جناب نو علیہ السلام نے بھی یہ عرض کیا میرا خالق کیا میں ان کی قبر بنا سکتا تو فرمایا گیا کہ ہاں جناب آدم علیہ السلام کے الٹے جانب یعنی کہ پائیں پہنے کی جانب آپ قبر بنا سکتے ہیں جب قبر بنائیں گے تو آپ کو ایک تیار شدہ قبر ملے گی جو پہلے جناب آدم علیہ السلام نے گو دی اور جب وہ قبر بنائی گی تو اس وقت جناب نو علیہ السلام نے سکتا ہے کہ کیا میں اس قبر کے پائیں جانب اپنی قبر بنا سکتا ہو تو آواز قبرت آئی کہ آپ بنا سکتے ہیں میرے امام علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو مولا نے اپنی شہادت سے پہلے جناب حسنین شریفین کو یہ وسلم خوبائی گی کہ اے جنب حسنین شریفین جب آپ پلکفل عشرف میں میرے تابوت کو لے کے جاؤ گے تو جناب آدم اور جناب نو کے درمیان میں قبر ہو دو گے تو تیار شدہ قبر بنے گی جو پہلے جناب آدم نے اور بعد میں جناب نو علیہ السلام نے گا تو اس جگہ میں مجھے دفن کر لینا تو جناب حسنین شریفین جب آئے تھے تو مولا علیہ السلام کا تابوت اکدس کسی طرف سے تاخل ہو گا تھا یہ جو ساملے دروازہ ہے یہ باپ مسلمین کے لئے یہ جو دروازہ ہے یہ باپ رضا علیہ السلام ہے یہ پشد اکدسہ ایران کی جانب ہے اسی وجہ سے اس کو باپ رضا کہا جاتا ہے یہاں سے مولا کا تابوت اکدس کے سیدھا داخل ہوا تھا اور باپ رضا علیہ السلام کا تابوت اکدس ہوئے ترمیان میں جناب آدم اور جناب نو کے ترمیان میں تفرم کیا گیا تھا اس نجفل اشرف کے چار نام ہیں نجفل اشرف، عبادی غریب، عبادی السلام اور اس کے بعد ظاہر کوفہ ظاہر کہا جاتا ہے اسے ظاہر کہا جاتا ہے عبادی یعنی کوفہ کے پشت کی جانب پر حصہ ہے اس کو نجف کہا جاتا ہے نجف کیوں کہا جاتا ہے نیے کہا جاتا ہے نیے کو جب کہا جاتا ہے یعنی جناب نو علیہ السلام کے زمانے میں جب پانی زمین سے نکلا تھا آسمار سے پانی پرسا تھا تو جو زمین کو حکم ہوا تھا کہ اپنا پانی کو واپس لے تو وہ نجفل اشرف کے ساتھ ہی یہاں پہ جب ہم جائیں گے کل مفادی السلام کی زیارت کرنے کے لئے تو آپ کو بھی نکھاؤ گا وہاں پہ پہ پہنے نجف ہے جہاں سے زمین میں اپنا پانی پاپس لے اور جب آسمانی پانی جانے لگا تھا تو اس وقت زمین نے ارز کیا کہ مجھے آسمانی نہیں بلکہ زمین کے پانی کا حکم لیا ہے تو پھر جبرائیل کو حکم ہو اور جبرائیل نے اپنے پر کے ساتھ تمام پانی کو دکیل کے ایک طرف گرنیا یا پھر تین تہائی سمندر اور ایک تہائی جو ہے وہ دنیا رہ گئی اس سے پہلے سمندر نہیں تھا خدا نے سمندر کو خلق ضرور کیا تھا لیکن ظاہری طور پر جناب لولا اسلام سے پہلے سمندر نہیں تھے اگر سمندر ہوتے تو پھر سمندر کا سلامی آ جاتا سبین سے اور آسمان سے پانی نہ بستا تو اسی وجہ سے نئے جف یعنی کہ زمین نے جو پانی پاپس لیا تھا اسی جگہ سے لیا تھا اسی وجہ سے نئے جف سے اسے نجف الحشرف کہا تھا اور فضادی سلام یہ دو جگہ ہے کہ جسے امام علی علیہ السلام نے اپنے محبین کے لیے اپنے ظاہرین کے لیے چالیس ہزار دینار میں مولا نے اسے خرید لیا تھا مولا علی علیہ السلام سے پہلے اور اس سے پہلے بھی یہ واقعہ ہوا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام سب کی زمانے میں یہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ آئے تو اس سے پہلے ہر رات یہاں پہ زلزلے بہت آگئے ہیں یہاں سے پچھو اور سام بہت پہتے ہیں ایک رات ایسی ہوئی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب یہاں پہ تشریف رہے لکھوں اس رات زلزلہ نہ آیا لوگوں نے کہا کہ اسی طور کا خدا کا بلت آیا ہے جس کی وجہ سے آج زلزلہ نہیں آگئے تو پھر جب تلاش کیا گیا تو پتہ چلا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں تو پھر جنابی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس سواتی کو خریدہ تھا اور اس کے بعد دوبارہ پھر سلزلے آنا شروع ہو گئے تو پھر امام علی علیہ السلام نے بھی اس سواتی کو خریدہ تھا اس کے بعد پھر سلزلے اور صاحب چھوٹ ہے وہ نکلنا ختم ہو گئے